وفاق کی طرف آتے ہیں کہ وفاق کے اندر جو ہے وہ آج تحریکی ادم اعتماد پیش ہو گئی آپ روپنے قامی سملی بھی ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جماع جو ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ جو قانونی موشوگافیاں ہیں کہ سات دن اور تین دن اور فلا اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ سمن کیا جا سکتا ہے ریکوزیشن بھی آج گئی ہے کہ 23 مارچ کے بعد یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آسمہ آپ کو اور تمام خواتین کو آج خواتین کے عالمی دن کی مبارک ہو اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے لوگ خواتین کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے مہترمہ شہید بنظیر بھٹو کا پاکستان ہے یہ سمینہ بیک کا پاکستان ہے جو کوہ پیما کے طور پر بڑے بڑے پہاڑ سید کر گئی تو بہت بہتر بیٹیوں کا پاکستان ہے یہ بہتر بیٹیوں کا پاکستان ہے جی بلکل بلکل بے شمار اور ہر ماں پاکستان کی چاہے دنیا کی کوئی بھی عورت ہو میں سمجھتی ہوں سب قابل احترام ہیں اور سب کی جو ہے یہ اور ہر دن ماں کا دین ہوتا ہے ہر دن ایک عورت کا دین ہوتا ہے اچھا اب آپ کے سوال کے پر آتے ہیں آسمہ بات یہ ہے کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ اتنی ایک کمزور حکومت ہے اور اتنی گھبراہت میں تاری ہے کہ آپ ہر دوسرے لمحے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آزم جو ہے وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایسے موقع پہ جب پانی سر سے گزر چکا ہے ساڑھے تین سال سے جب ان کو بار بار یہ دہرایا گیا کہ پارلومنٹ کی وقت کا اندازہ کیجئے پارلومنٹ کو وہ احترام دیجئے آپ نے پارلومنٹ پہ تالے لگا کے رکھے ہوئے تھے پچھلے ڈیڑھ ماہ سے پارلومنٹ میں اجلاس نہیں بلایا جا رہا ایسے وقت میں آپ نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو کا کافلہ کراچی سے روانہ ہوا تو جس شہر سے سند سے دیکھے پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں میں سمجھتی ہوں ایسا استقبال جو لوگوں نے کیا اور لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھائی دی ہے کہ اپوزیشن سڑکوں کے اوپر عوام کس آواز کے ساتھ تو انگلی اچھا ہوا بلکہ مٹھی میں اور اس میں تو بدین میں تو بڑا اچھا ہے اچھا دیکھیں اچھا چلے اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے بجائے اس کے عوام کو کہ وہ ریلیف دے بجائے اس کے کہ وہ عوام کی مشکلات میں کمی کرے یہ بتائیں نمبرز کا کیا ہوتی نمبرز کا یہ ہے کہ دیکھیں نمبرز سب کہہ رہے گے سمپل مجورٹی جو ہے ایک سو بہتر کی اس سے زیادہ کے ووٹ ہمارے پاس ہے ہوم وقت مکمل ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں آسمہ ایک بات تو میرا اپنا چھوٹا سا جو بھی سیاسی ایک کریئر رہا ہے سیاسی وقت میں نے جو گزارا ہے اب تک کا ایز ای پلٹیکل سائنس سٹوڈنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھلنا تھا اس میں اور ہمارے لانگ مارچ میں بہت برک ہے کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ متحد ہے وہ آئینی طور پر کونسٹیوشنل رائٹ کو اپروچ کرتے ہوئے وہ اقدام کرنے لگی ہے جو کہ جمہوری جمہوریت کو بھی انشاءاللہ بچائے گی جو کہ ملک کو بھی بچائے گی جو کہ عوام کی مشکلات کو بھی کم کرے گی اور تحریکی ادھمیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس اپنے نمبرز کے اوپر جس طرح جتنا ہمیں اپنے نمبر پر اعتماد ہے اتنے ہی ہمیں اعتماد ہے کہ تحریکی ادھمیں اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے